بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس hope you are fine میرا نام رائنور ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم ایمکیٹ ایک ایو ٹیسٹ پریپریشن سے ریلیٹیڈ سپیشلی اس کا جو میت پورشن ہے اس کا میں سیمپل ٹیسٹ نمبر سیون جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور اس کے فرسٹ ٹین قویشنز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں مینلی جو ٹاپک ہے وہ ہم ریشو اور پرپورشن کو ڈسکس کریں گے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں قویشن نمبر ون دیکھئے گا 4 over 9 to 1 over 3 is same as ریشو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کمپیریزن بیٹوین 2 قوانٹیز ہیونگ سیم یونٹس ان دونوں قوانٹیز کے یونٹس جو ہیں وہ سیم ہونے چاہیے ریشو پر ایک دو باتیں ہم پہلے کر لیتے ہیں ریشو کو ہم جو ہے وہ a ریشو بی سے ڈینوٹ کرتے ہیں a to b سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں a ڈیوائیڈ بائی بی بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور a بائی بی بھی لکھ سکتے ہیں ریشو بیٹوین ٹو ویلیوز سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فرسٹ ویلیو سیکنڈ ویلیو کے مقابلے میں how many times یا اس کا کتنا پارٹ ہے اور یا سیکنڈ جو ویلیو ہے وہ فرسٹ ویلیو کا کتنا پارٹ ہے یعنی کہ دونوں میں ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں جیسے میں لکھتا ہوں وان ریشو ٹو اے اور بی میں جو ریشو ہے وہ وان ریشو ٹو ہے تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کو اندازہ نیبل کے ایکجیکٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو اے پرسن ہے وہ بی کے مقابلے میں اس کے پاس اگر کوئی ویلیو ہے کوئی پیسے ہیں تو وہ ہاف ہیں اور بی پرسن کے پاس اے کے مقابلے میں ڈبل ہیں کہ اس کا وہ ٹو ٹائمز ہے تو ریشو سے ہمیں بیسیکلی کمپیریزن پتا چلتا ہے بیٹوین ٹو ویلیوز یا دو سے زیادہ ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں پھر وہ آگے اس کی ٹائپ آ جاتی ہیں اگر ایک سے زیادہ ریشو ہوں گی تو وہ کنٹینیوڈ پرپورشن بنے گی اس کی پھر آگے ٹائپ آ جاتی ہیں زیادہ تار ہم جو ریشو ہے وہ بیٹوین ٹو ویلیوز ہی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں یعنی کہ کمپیریزن بیٹوین ٹو کوانٹیز بیٹوین ٹو ویلیوز بیسیک اس کا کونسپٹ جو ہے وہ یہی ہے اب آتے ہیں ہم قویشن نمبر ون پہ تو فور اوور نائن ٹو وان اوور تھری اب اس کو دیکھئے گا تو ان میں ہم نے ریشو بنا لینی ہے فور اوور نائن ریشو وان اوور تھری ریشو میں ریشو کے دونوں سائیڈز پہ اگر فریکشن ہو تو آپ اس کو آپس میں کروس ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں تھری فور زار ٹویل اور نائن وان زار نائن اس کو مزید اب سمپلی فائی کریں تھری پہ اس کو کٹ کریں تو یہ بنتا ہے تھری فور زار ٹویل اور تھری ثری زار نائن تو اس کا جو آنسر ہے وہ بنے گا فور ٹو تھری یعنی کہ چارلی اوپشن بیٹا اس کی کریکٹ اوپشن ہے فور ریشو تھری کو ہم فور ٹو تھری بھی لکھ سکتے ہیں اوکی تو قویشن وان ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب آتے ہیں قویشن ٹو پہ تو قویشن ٹو کی سٹیٹمنٹ پڑھئے گا قویشن ٹو کی سٹیٹمنٹ ہے دہ ریشو ٹین تھاؤزنڈ ٹو وان لیک فارہ ایئر ان پرسنٹ ایز یعنی کہ آپ ٹین تھاؤزنڈ ریشو لیں اس کی وان لیک کے ساتھ اور اس کو سولو کریں اور جو آنسر آئے گا اس کو اپنے ان پرسنٹ پرسنٹیج میں لکھنا ہے تو میں اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں ڈویین کی فارم میں اور وان لیک تو یہ دیکھیں فور زیرو سے فور زیرو کینسل ہو گئے وان اوور ٹین تو وان اوور ٹین کو اب ہم نے پرسنٹیج میں چینج کرنے ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر دو ہنڈر پرسنٹ کے ساتھ تو یہ آ جائے گا ٹین پرسنٹ اس کا انسر بنے گا جو کہ ایلفہ اوپشن ہے بیٹا کلیر اب آتے ہیں جی قویسٹن نمبر تھری پہ دہ ریشو بیٹوین سیون پوائنٹ فائیو کیجی اینڈ تھری پوائنٹ فائیو کیجی اب دیکھیں دونوں کے جو یونٹ ہیں وہ سیم ہیں اگر یونٹ سیم نہ ہوتے تو پہلے ہم یونٹ سیم بناتے اور پھر اس کے بعد ہم ریشو جو ہے وہ لکھتے تو ریشو بیٹوین سیون پوائنٹ فائیو آور تھری پوائنٹ فائیو کریں تو پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ ہے پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ ہے تو پوائنٹ اسی طرح سے آپ ختم کر سکتے ہیں تو سیونٹی فائیو آور تھرٹی فائیو آپ اس کو فائیو پہ جو ہے وہ کٹ کر لو دونوں کو سیمپلی فائی کر لو تو فائیو فیفٹین آر سیونٹی فائیو ہوتا ہے اور فائیو سیون آر جو ہے وہ تھرٹی فائیو ہوتا ہے تو اس کی بیٹا ڈیلٹا آپشن جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے اس طرح کے questions جو ہیں وہ ایک ایو میں پوچھے جاتے ہیں بیسی یعنی کہ آپ کا میت جو ہے وہ انہوں نے یہ چیک کرنا ہے بیسی کون سیپٹس جو ہیں میت کے او لیول میکر لیول کے جو questions ہیں اوکی وہ آپ سے انہوں نے پوچھنے ہیں اب چلتے ہیں جی question نمبر فور پہ question فور کی سٹیٹمنٹ پڑھئے if profit distribution ratio of two partners is two two three the second partners share in profit is یعنی کہ two persons ہیں a ratio b تو اس میں ratio بن رہی ہے two two three two ratio three ratio دیا ہوا ہے اب اس نے کہا کہ second partners کی جو profit ratio ہے وہ بتائیں سو second partners کے جا ratio part ہے وہ three ہے تو اس کو دون sum of ratio سے sum of ratio part سے آپ نے اس کو divide کر دینا ہے یعنی کہ 2 plus 3 سے میں نے add کیا تو 3 over 5 جو ہے basically partners share in profit آئے گا یعنی کہ profit کی ratio ہے ratio 3 over 5 share بنے گا تو اس کی correct option بنے گی ہمارے پاس Charlie بنے گا follow current بات آپ اب چلتے ہیں جی question number 5 پہ تو question 5 کی statement ہے if you have to divide 1 lakh among 3 in the ratio 2 ratio 3 ratio 5 second will receive تو اس میں ہمارے پاس total جو amount ہے second person جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ یہ a b اور c ہے تو second person b ہے b کا share ہم quen کریں گے تو 30 thousand جو ہے اس کا share آئے گا بیٹا تو بیٹا option اس کی correct option ہے اب آتے ہیں جی question number 6 پہ question 6 پڑھئیے گا اس کی statement question number 6 the investment of 2 persons in a business are 8 lakh and 2 lakh hence second invested یعنی کہ دو person ہیں a اور b ان میں جو ratio ہے 8 lakh اور 2 lakh اس کو میں simplify کروں تو ratio جو ہوتی ہے کہ simplify form میں ہی لکھی جاتی ہے تو 4 ratio 1 اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے اس جو a person ہے وہ b کے مقابلے میں 4 times زیادہ invest کرتا ہے اور جو b ہے وہ a کے مقابلے میں اس کا 1 4 investment کرتا ہے یعنی کہ اگر یہ 4 lakh investment کرے تو اس کا یہ 4 part یعنی 1 lakh investment کرتا ہے اور اگر یہ 8 lakh investment کرے تو یہ 2 lakh invest کرتا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے a جو ہے وہ b کے مقابلے میں 4 times زیادہ investment کر رہا ہے اور جو b ہے وہ a کے مقابلے میں اس کا 1 4 investment کر رہا ہے اب انہوں نے 2 percent کی investment پوچی ہے تو 2 invested half of the first no 4 times the first یہ تو first invested کر رہا ہے اگر first invested پوچھتا وہ تو پھر اس کا پوچھا ہے تو 1 by fourth of the first 1 by four of first تو دیکھیں یہ option ہماری correct ہے اور Charlie option اس کی correct option ہے clear double the first یہ تو نہیں ہے wrong option اچھا اب آتے ہیں question number 7 پہ if a and b are in are in a business and a investment in business is a over a plus b a a اور b کی جو دونوں کی جو investment میں ratio ہے وہ ہے a ratio b then b investment would be اب یہ question جو ہے وہ same اس طرح کا question ہے یہ کہ second will be share بلکہ یہ والا اس سے پہلے جو four question آیا تھا کہ آپ نے b کی جو investment ہے اس کی ratio part یعنی اس کی investment ہم نے share نہیں بتا نا اس کی investment part کتنا ہے تو دیکھیں a کا یہ آجائے گا a over sum of ratio parts a over a plus b اور b کا investment part آئے گا وہ b over a plus b آئے گا اس کی correct option کیا بن رہی ہے بی ٹا بن رہی ہے جی اوکے clear ہے سب سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بڑے آسان چیزیں ہیں یہ کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے اب آتے ہیں question number eight پہ the less the number of telephone calls the lawyer the amount of bill is an example of اب دیکھیں یہ proportion سے related question ہے proportion کیا ہوتی ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ ریشو آئے اور proportion جو basically equality کا سائن آتا ہے جس میں four dots جو ہیں اوکے سے proportion کو denote کرتے ہیں اس میں لکھتا ہے کہ less the number of telephone calls اگر telephone calls کم کریں گے ان کے number کم ہوگا تو lower the amount of bill اس کا ظاہری بات ہے bill بھی کم نمبر of calls کم ہوگی تو amount of bill بھی کم ہوگا سیم ڈیریکشن آرہی ہے تو جب دونوں طرف سیم چینج ہو سیم ڈیریکشن ہو تو اس کو ہم direct proportion کہتے ہیں تو اس کی correct option جو ہے وہ ڈیٹا ہے clear سیم ڈیریکشن اگر اگر ایدھر decrease ہو ہو گا اگر اگر ایدھر increase ہو گا تو سیم ڈیریکشن جب آئے تو اس کو direct proportion کہتے ہیں جیسے اس میں آپ من and food کی اگزیمپل بھی لے سکتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ کھانا کھائیں گے کم لوگ ہوں گے تو کم کھانا کھائیں گے تو اس طرح کر کے یہ بھی ڈائریکٹ پرپورشن کی اگزیمپل ہے مین اور فوڈ میں ہمیشہ ڈائریکٹ پرپورشن ہی ہوتی ہے اب آتے ہیں جی question number nine پہ if workers are to be increased to complete a job in shorter period the quantities workers and period are ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس workers بڑھا دیے جائیں to complete a job in shorter period of quantities تو جب workers number of workers بڑھا دیے جائیں گے تو وہ جو کام ہے وہ کم time میں short period میں مکمل ہوگا صحیح ہے نا جیسے دس لوگ ہیں تو وہ بیس دن میں ایک دیوار بنا رہے ہیں اگر آپ آدمی جو ہیں وہ بڑھا دیں آدمی جو ہیں وہ بیس کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ دس دنوں میں وہ کام مکمل کر لیں گے ایسے ہی ہے تو جب آپ number of workers بڑھا دیں گے تو جو اس کے کام کرنے کا جو period ہے وقت جو ہے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ workers زیادہ آ گئے ہیں تو یہ ایک طرف increase ہو رہا ہے workers بڑھا رہے ہیں دوسرے طرف جو وقت ہے time جو ہے period جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو یہ بیٹا opposite جو ہے وہ direction ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں inversely proportional کہہ لیں یا inversely related کہہ لیں اوکے تو یہ اس کی چارلی option ہے بیٹا اوکے inversely related اب آتے ہیں جی question number 10 پہ if 50 persons made 500 tables in 5 days the rate of production per worker per day یعنی کہ بڑا زبردست question ہے یہ اس طرح کا اکثر question میں نے دیکھے ہیں test میں کہ 50% made 500 tables بناتے ہیں 5 days میں تو one day میں کتنے tables بنیں گے اگر five days میں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں five days میں 500 tables بن رہے ہیں اوکے تو one day میں کتنے tables بنیں گے 100 بنیں گے اب 50% 100 table بنا رہے ہیں اوکے five days میں تو اس کو میں اگر ڈیوائیڈ کروں 50 سے اوکے one day میں 100 جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں tables 50% تو ایک person پھر کتنا table بنا رہا ہوگا 100 ڈیوائیڈ by 50 کرنے two تو two table جو ہیں ایک worker ایک دن میں بنا رہا ہے اوکے ایک دن میں ایک worker جو ہے وہ دو table بنا رہا ہے بات فالو کر رہے ہیں آپ تو اس کی بیٹا option جو ہے وہ correct ہے اس کو بیٹا پڑھئے گا آپ اور اس میں کوئی problem ہوتی ہے آپ میرے سے پوچھے comments کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں جو students ایک ایو ٹیس کی preparation کر رہے ہیں تو میرے playlist میں جا کے جو folder ہے ایم کے ٹیسٹ ایک ایو preparation اور جو set کی preparation کر رہے ہیں سیٹ جنرل کی set one جو ہے وہ بھی اس کا جو math portion ہے اس کی تیاری کے لیے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا اور last year جو ہیں وہ دو سے تین students کے hundred percent marks آئے ہیں ایک ایو میں اور ان کے بقول انہوں نے ویڈیوز دیکھی اور ان کو فائدہ ہوا باقی منت کر رہے ہیں اور آپ بھی منت کر رہے ہیں اپنا خیال رکھیں اور نیکس ویڈیو تک کے لیے رائے نور کو اجازت دیں اللہ حافظ